الحمدللہ امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بابرکت مہینہ ربیل اول جیسے ہی شروع ہوگا پوری دنیا کے اندر تمام مقادم فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے محافل ملاد بھی ہوں گی اسی طریقے سے سیرت النبی کانفرنسز بھی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جو اللہ تعالی نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ان کی ڈسکشن تمام مقادم فکر کے لوگ بریل ویڈیو بندی اہل ادیس اہل تشیعہ اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے آج سے نہیں ہے پچھلے پانچ سال سے کے اس بات پر تو اجمع امت ہو چکا ہے الحمدللہ کہ ربی الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پوری امت کرتی ہے اور اجمع حجت ہے المستدرگ للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تھری ڈبل نائن نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ہو سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا جب امت اجمع کر لے گی تو اس میں وہ گروہ بھی شامل ہو جائے گا جو طائفہ منصورہ ہے وہ تو ہر ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہمی طائفہ منصورہ ہے جنت میں جانے والا گروہ البتہ جب سب کے سب ایک کام کے اوپر ایگری ہوں گے کہ ربی الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو اس میں تو اجمع امت ہو چکا ہے اور اجمع کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ آج کی گفتگو بھی میری انشاءاللہ فلبدی گفتگو ہوگی کوئسن آنسر سیشن میں تاکہ اس کا حسن برقرار ہے اس لیے میں کرٹیکل احادیث کے نمبرز جو یاد ہوں گے بتا دوں گا جو نہیں یاد ہوں گے نہیں بتاؤں گا البتہ جو ان میں بہت سپیسیفکلی کرٹیکل ہوں گی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ریفرینسز وہ انشاءاللہ بعد میں ہمارے فران بھائی جے پی جی کی شکل میں ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر لگا دیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو ویسے بھی جتنی میں احادیث بیان کرتا ہوں آپ اسلام تری سکسٹی میں جا کے اس میں جو کی ورڈز میں نے بولے ہوتے ہیں وہ لکھیں تو آٹومیٹیکلی وہ احادیث کھل جاتی ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس حوالے سے کم از کم پچاس کوسشنز ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں پوری دنیا سے ہم نے فیڈ بیک لیا ہے پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر تاکہ یہ مجلس کا انقرات ہو سکے اور چونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ بریلوی مکبہ فکر سے ہے اس لیے مجھے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان چیزوں کو ارینج کرنے میں بل ہم نے ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ سوالات جمع کیے ہیں ان کا جواب میں فلبد ہی دوں گا تاکہ میرے دل کا درد لوگ کے سامنے ہے اگر پری پلانڈ گفتگو ہو تو اس میں بعض زکات انسان جو ہے وہ سچائی پر مبنی چیزیں سکپ کر جاتا ہے آٹومیٹکلی ایک چیز ہے اس سنسر میں ہمارے الحمدللہ غلام محیدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے یہ انشاءاللہ ون ٹو اون قویسٹن کریں گے مجھ سے اور ان کے ساتھ ہمارے یوسف بھائی بھی لاہور سے تشریف لائے ہوئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو گرین پگڑیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں لال رومال والے بھی نظر آ رہے ہیں بلیک اور وائٹ پگڑی بھی یہ ایسی محفلے ملاد تو شاید انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں کسی نہیں دیکھی ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اس حوالے سے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو سنیں الحمدللہ میرے بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہے کہ میں اپنی پیدائش فور آف اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر آلموسٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون کے انڈ تک تیس اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس میں میں یعنی دس سال تک سبس پگڑی بانتا رہا ہوں نائنٹین نائنٹی سے لے کر نائنٹین اے ٹو تھاؤزنڈ تک اور آج میں نے اٹھارہ سال کے بعد دوبارہ سے گرین پگڑی جو ہے وہ پہنی ہے اس کے بعد میرا دوزار آٹھ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ دوبند کے ساتھ گزرا پھر اہلِ حدیث کے ساتھ بھی اہلِ تشیعہ کو بھی سٹڈی کیا میں نے یعنی تمام مقادبے فکر کو سٹڈی کیا الحمدللہ آج بھی میں تمام مقادبے فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے دو فرقوں کے ایک اہلِ سنت کا آفشوٹ ہے قادیانی جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں پایا جاتا ہے اور ایک اہلِ تشیعہ کا آفشوٹ ہے نسیریہ جو مولا علی علیہ السلام کے لیے علوہیت کلیم کرتے ہیں ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں شام کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے اور یہ دو مقادبے فکر ایسے ہیں جن کی خود ان کے جو روٹ مقادبے فکر ہیں انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے اہلِ سنت نے قادیانیوں کی کی ہوئی ہے تکفیر اور اہلِ تشیعہ انہیں نسیریہ کی ان دونوں کے علاوہ میں تمام مقادبے فکر سے اختلاف کے باوجود انہیں مسلمان سمجھتا ہوں اور علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائلائٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوٹ ہونا چاہیے میں سب کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں بلکہ پریٹیکلی پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ کیوں پڑھتا ہوں کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر دے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا اور نہ ہم بابی ہیں یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے مقابلے پر کہ بابوں کے ماننے والے ہیں بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں اور یہ علمی کتابی کی ٹرم بھی میں نے قرآن حکیم سلی ہے سورة الاحقاف کی آیت نمبر فور ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو ایتونی بکتابی من قبلی ہاظا اس کتاب سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہو اللہ کی وہ لے آؤ او اثارت من علم یا علم کے آثار ہو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو انبیاء کے علم کے آثار ہو یا ان کی کتابیں ہو وہ لے کر ان سے مجھ سے بات کرو یعنی کتابوں کو مانو بابوں کو نہیں اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ بابوں کو مانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ کتابوں کے فالور ہوتے ہیں اگر کوئی بابے کتابوں کو ماننا چھوڑ دیں الٹا کتابوں کے دشمن بن جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ کتابوں سننے ڈریکٹ نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ گے تو ایسے بابوں کی تو بابیت لے لنی چاہیے تو نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں ہے نا ایتونی بکتاب من قبلی هذا او اثارت من علم کتاب بھی آیا علم بھی ہے میرے بھائیو الحمدللہ میں اکثر یہ اعلان کرتا رہا ہوں اب بڑے عرصے سے میں اس کو سکپ کر دیا تھا لوگ تنگ نہ ہو جائیں لیکن آج کی چونکہ محفل ملاد کا تقاضہ ہے کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار بلکہ پانچ تقبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا اسے فوراں فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی بات کی تو میرے مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ نہ کر دیں تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اس لیے وہ سچائی کی بات نہیں بتا سکے گا اللہ ما شاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو ایکسپشنز آر آلویز دیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نتری فرمائے یہ نہ سمجھ لیے گا کہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو حرام سمجھتا ہوں سبسسٹنس لیول پہ میں جائے سمجھتا ہوں اس پہ میرے کلپس موجود ہیں لیکن آج کے دور میں اس فتنے کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے دو ہی بڑے فتنے ہیں نا جی مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ تو ان دو فتنوں پر جو بھی سپیکر کابو پا لیں تو اس کی جو دعوت حق ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس کو لاؤس بھی نہیں پہنچایا جا سکتا اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں پڑ گیا تو اس کا بیڑا گرہ کوئی اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز جو ہیں وہ یا عورتوں کے فتنے میں پڑے ہیں یا مال کے فتنے میں اب میں نام لوں گا تو پھر لوگوں کے دل ازاری ہوگی بارلہ ہم اس معاملے کو چھوڑتے ہیں آپ خود ہی جج کریں کہ کون سچ بات کر رہے ہیں آج کی یہ محفلے ملاد کرٹیکل ہے اور سینسٹیب ایشو اس میں ڈسکس ہونے ہیں لیکن یہ سپیسیفکلی صرف بارن ربی الاول اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگی اس لیے باقی جو یعنی زمنی کوسچنز ہیں وہ میں اڈریس نہیں کروں گا اس حوالے سے میں شروع میں تین اپنے لیکچرز کا تعرف کروا دیتا ہوں ایک ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تھری ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں دوسرا ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی تھری وفاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فائیو حیاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن باللسانی یفقہ قولی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتن وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمتك استغیث سلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی